اللہ 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 سوال ہے کہ تلاوتِ قرآن کر کے اس کا ثواب شہدہِ کربلا کی بارگاہ میں لفظِ حدیہ مناسب ہے لفظِ نیابت مناسب ہے میں آپ کے سوال کو بتا رہا ہوں آپ کے سوال کو سیٹ کر رہا ہوں کہ کیا بہتر ہے افضل کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم شہدہِ کربلا کی نیابت میں قرآن پڑھتے ہیں یا یہ کہیں کہ شہدہِ کربلا کی بارگاہ میں حدیہ پیش کرتے ہیں جہاں تک علمائی عرفان کا ایک خاص انداز ہے وہ کہتے ہیں کہ نیابت ہم نہیں کر سکتے ایسی ہستیوں کی یا تو معصوم ہیں یا معصوم کے بہت قریب ہیں کیونکہ نیابت ایک ذمہ داری ہے اس سے بہتر احتیاط میں یہ ہے کہ آپ تلاوت کے قرآن مکمل کر لیں اور مکمل کرنے کے بعد اسے ہدیہ پیش کریں اگر شہدہِ کربلا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں تو شہدہِ کربلا میں خود ایک معصوم مولا حسین علیہ السلام تو سلام موجود ہیں تو الگ سے کسی معصوم کو وسیلہ بنانا نہیں پڑے گا اور اگر شہدہِ بدر اور اہود کیلئے کر رہے ہیں تو پھر معصوم کو بنائیں گے وسیلہ غیرِ معصوم کے لیے معصوم بنے گا وسیلہ کہ ایک پروردگار میں یہ تلاوتِ قرآن ہدیہ پیش کرتا ہوں شہدہِ اہود کی بارگاہ میں بَتَوَسُّلِ مَاسُومِينَ علیہم السلام اور بطن اور اگر خود معصوم کے لیے کر رہے ہیں تو یہ وسیلے کا استعمال اس کی حاجت نہیں رہے گی میں یہ تلاوتِ قرآن ہدیہ کرتا ہوں مولاِ کائنات کی بارگاہ میں تو بات ختم ہو گئی بہتر ہے نیابت کے بجائے ہدیہ کر دینا البتہ مرومین کے لیے آپ نیابت کر سکتے اور چاہیں تو مرومین کے لیے تلاوت کرنے کے بعد ایسالِ ثواب بھی کر سکتے تو نیابت کسی عام انسان کی ہو سکتی ہے اور کسی عام انسان غیرِ معصوم کے لیے آپ جب تلاوت کر کے بھیجنا چاہیں گے تو اسے کہتے ہیں ایسالِ ثواب کرنا اور شرط یہ کہ معصوم کو وسیلہ بنانا ہوگا بنانا ہوگا سے کی شرط